اسلام علیکم روبرز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج پھر آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں سپائسی آلو کیمہ یہ کیمہ بہت ہی مسے کا بنتا ہے اور یہ میں آپ کو بہت ہی ایسی اور سمپل طریقے سے بنانا سکھاؤں گی چلیں یہ مسے دار سا کیمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹاماٹر کی پیس لیے ہیں دو لار سائز کی میں نے ٹاماٹر لیے تھے جس کی میں نے پیس بنا لیے ہیں دو لار سائز کی میں نے پیاس لیے ہیں جس کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیے ہیں اور ایک کلو میں نے بیف کا کیمہ لیے ہیں 1 ٹی بل سپون ادھرک لحسن کی پیس لیے ہیں اور 1 ٹی بل سپون ہمیں چاہیے کٹی لال مرچ اور 1 ٹی بل سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے ہلدی پاوڈر اور اس کے علاوہ حسبے سائی کا ہمیں چاہیے نمک 1 ٹی بل سپون خوشک دھنیا پاوڈر اور 2 ٹی سپون میں نے لیا زیرہ پاوڈر یہ میں نے کڑائی لیے لیا اور اس میں تقریباً میں نے ایک کپ آئل کا ڈالیا ہے آپ گھیمے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے 1 ٹی بل سپون ثابت کرم مسالہ لیا یہ اس میں ڈال دیں اور فلیم آن میں نے کر دی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ پیاس کلر چینج ہونے تک ہم تھوڑا سا گھیمے بھول لیں گے یہ دیکھیں کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کیمہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں اب اس کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے یہ ہم نے میکس کر لیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ادھرک لہسن کی پیسٹ یہ اس میں ڈال دیں اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے اچھی طرح ڈرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سارے سپائسز سارے سپائسز ڈال کے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح میکس کر لیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹاماتر کی پیسٹ یہ اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح میکس کر دیا اس کو ہم نے پانچ منٹ کک کر لیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے آلو یہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح میکس کر لیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دہیں اور یہ میں نے ایک کپ دہیں کا لیا یہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح میکس کر لیں تقریباً پانچ منٹ اسے کک کریں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہم نے اس کو کک کیا دہیں ڈال کر اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی اور یہ دو گلاس میں نے پانی کے لیے اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً 45 منٹ کے لیے کور کر دیں پینتالیس منٹ کے لیے پینتالیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے گرم مسالہ یہ میں نے بھنا ہوا گرم مسالہ لیا ہے وان ٹی سپون یہ اس میں ایڈ کریں اور یہ لاس پر ایڈ کریں گے اور یہ میں نے ٹو ٹی بلہ سپون دھنیا لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں ساتی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ میں نے سبس مرچ لیا ہے چار عدد چار سے پانچ عدد سبس مرچ لیں گے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کیمہ جو ہے بلکل ریڈی ہے پھر سے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے اب اس کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں کیمہ کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا اور بلکل یہ ریڈی ہے اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے اس طرح سے کیمہ کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دی یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو سرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو آپ میری ریسیپیز اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ